و اولیاء ملتہی و علمائی اہل سنتہی اجمائین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل بفضل اللہ و برحمتہی و بذالک فلیفرحو ہوا خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَمَ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَجُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیہ وسلم تسلیمًا بابا زبناندو صلاتو صلیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ وصحابی کا یا جد الحسن والحسین بلغ القلاب کمالِ ہی کشفت و جعبِ جمالِ ہی حاصلت جمعی و خسالِ ہی صلو علیہ وآلہ حمد و صلات و بعد تاجدارِ اربو جم فخرِ بنی آدم مولاِ کل ختمِ رسول احمدِ مجتبا حضرتِ سربارِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیبارکہ ہے اکدس دن در حدیع درود و سلام آجزانہ غریبانہ مستینہ ناپیش کرنے تو بعد ساہیبِ صدر فخرِ صداد زینتِ بزمِ علماؤں میں شیخِ علیہ السلط حضرت ساب زادہ والا شان پیر سید آمر علی شاہ صاحب دامد برقات ملک قدسیہ اللہ کریم صداد دا سایہ ہمیشہ ساڑے سیراتِ سلامت رکھے آجزی خوبصورت معفل بکروال شکر گردی زمین اتنے کات بزیرے جس دی اندر میں ارتسی سب حاضی رہاں اللہ کریم میری توڑی حاضری قبول فرما کے اہلیانِ بکروار لیں جس اقیدتنا لسلانہ پروگرام دا انتظام و انسلام کیتا ہے جس کسے نے بھی پروگرام واسطے کاوش کی تھی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما کے دوہ جہانچ عزت عطا فرمائے انتہائی موسن مخترم مقرم جنابے رانہ محمد شفیق صاحب مخترم مقرم چودری فریاد علی صاحب مخترم مقرم جنابے چودری علیاس احمد گجر صاحب مخترم مقرم جنابے محمود احمد ڈوگر صاحب اور جنابے مخترم مقرم محمد زیشان صاحب اور جنابے مخترم محمد عساق صاحب اور میرے موسن دوست جنابے صوفی سلامت علی صاحب اللہ قریب ان اثار یا دی قاوش نو قبول فرمائے اور میرا پڑھنا تو اڑا سننا اللہ اپنی بارگچ قبول فرمائے میرے تو قبل بل 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 چمنستان رضا جنابے محمد جوید قادری صاحب خوبصورت انداز نال سرکار دی نات سنا چکے نے اور تویڑے خطیب صاحب جو کہ بڑا ہی خوبصورت اور بڑا پیارا واضح فرما چکے نے میری مراد عدرت مولانا اللہ مہ قاری محمد عرشد محمود نقشبندی قادری صاحب مدہ ذلہ والی بڑا خوبصورت خطاب کیتا میں جدو آیا تو انداز خطاب جاری سی تو میں اس وقت بھی انتظامیات ساتھی انہوں کہہ رہے تھا کہ منو تُسا ویسے مجبور کر کے بلالے آئے عدرت صاحب تو اڑکو تشریف فرمانے اتنا اچھا خطاب کر رہے نے میری ضرورت کوئی نہیں منو ہونی اجازت دے دیو میں اپنی جگہ تے چلا جاوا برحال انہوں نے انتہائی اج مجبور کیتا ہے تے انتہائی مجبور کیتا ہے برحال اللہ تعالی اس معفل نو قبول فرما کہ میرے توڑے سارے وہاں سے ذریعہ نجات فرمائے تو تقریر تو پہلا ایک دو گزارش ایک گین کے دس قدم پچھے چلے جاؤ تے پچھو جوان لڑکے جڑے سمجھ دینے کہ ساڑھیاں جاننا نبی دی نموس واسطے حاضر نے کہ جدوں بھی حضور دی نموس واسطے ضرورت پیش آئی اسی مال ایک پاسے ہے دنیا ایک پاسے زندگی نبی دینا تو قربان کرنے واسطے سینہ تان کے کھڑے ہو موردی نموس دا دفاع کرانگے او جوان او پچھو اٹھ کے اگیا جان اٹھو ہم اللہ ہے کوئی تو اڈے وچھو ایسے مجاہد جڑے حضور دی ناتوں اپنی اجاننا قربان کرنے تیار اٹھ کے کھڑے ہو سبحان اللہ ماشاء اللہ تو سی اٹھ کے اگیا آؤ تو میں پچھے پچھے کلانا صوفی صاحب ایک دفعہ تسی آنے بندے نے اینانو ذرا اگے بٹھاؤ مہربانی شکریہ سبحان اللہ مہربانی شکریہ مہربانی کرسی خواست کرسی 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 دی گدی لیا نہیں ہے ہی دی نہیں لیا نہیں کرسی دی گدی چاہی دی ماشاءاللہ بھا ٹھیک ہے بھائی بیٹھ جو اے اگے آجو ساتھی تسیہ اگے آجو اگے آجو اگے تھے اے اس پاسے آجو ایتھے بیٹھو تشریف رکھو ایتھے بیٹھ جو میرے والے ازرات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب پیر سید عمر حسین شاہ صاحب عوام اہل سنت معفل ملاد مصطفیٰ آہلیان بکر وال اے جنے بچے ہم تو اڑے کول بیٹھے نہیں نا او بچے ہو انسان بن کے بیٹھو نایتے تو بھی بارکڑنگا خموش اے جڑیاں میریاں ماما بہنا بچیاں بولنڈہیانے بلکل اپنی آواز تے کنٹرول کر لو نایتے میں بڑے سخت جملے بولنگا اہندہ سال تو اڑے واسطے جل سیدہ پھر انتظام ہی نہیں ہوئے گا لہٰذا خموش ہو کے کسی عورت دی آواز مرد کنچنی بہنی چاہی دی بڑا سخت مسئلہ ہے کبیرہ گناہ ہیں بلکل خموش ہو کے بیٹھ جاؤ تجھ میریاں بیٹھیاں ہوں ماما ہوں بہنا ہوں پردچ بیٹھیاں ہوں اللہ تعالیٰ تو انہوں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تو اڑے زندگی دے معاملات بہتر فرمائے بلکل خموش ہو کے میریاں ماما بہنا بیٹھیاں باپردہ بیٹھیاں ہوں محبت نہ سرکار دا ذکر سنو حضرات میں قرآن پاک دے گیار مصبارا گیار مرکو تے پہلی آیت مبارکا اللہ فرمان دے کل بفضل اللہ وبرحمته فبذالک فلیفرحو ہوا خیرم مما یجمعون کل دا مان ہے اے محبوب تسی کہہ دیو تسی فرما دیو تسی اعلان کر دیو بفضل اللہ اعلانے کرو کہ جدوں اللہ دا فضل ہووے وبرحمت ہی اور جدوں اللہ دی رحمت ہووے فاتیہ فراہو ان انواں خود و خوشیاں کریا کرو ہن حکم کی دا ہے اللہ دا اینج نہیں بولنا میرا تو اڈیتی ہے جی ڈبل ہاک کے تو میں پیسے دیگال نہیں پہ کر دا روپیہ اللہ منو بڑھا دیتا ہے کسے مولوی کو لینا روپیہ نہیں جینا میرے کو لے منو تو اڈی آواز چاہیتی ہے ڈبل ہاک میرا آواز دا اچھیا کو سبحان اللہ بڑی مہربانی اہدرات نہیں دو جی گردی اے دیو اے ٹھیک اے پیچھے رکھو اے ٹھیک نہیں بس ٹھیک ہو بیٹا تُسا اپنی گفتگو بند کر نہیں میں اے ٹی دوروں آیا تے تُسا اپنی اگلہ کرنڈے اے جنہ ماں کے ایدنالوی بہتا ہے اس صبح تاکہ بھی آمدی روی ہے تے پھر میں ادو ہی دوروں آیا تے اس وقت تے تُسا اپنی تھوڑا جانا محبت نہ سنوش ہوکے سرکار دا جی کرسے انہوں نے شعر ہی بیٹھے نے تے اے نا دی مجودگی جی تو انہوں بہتا محبت نہ سننا چاہیے دی اے ادرات تو وجہ ہوگئے اللہ فرماریا اے محبوب تُسا اعلان کر دیو کہ جدو اللہ دا فضل ہوگئے تے اللہ دی رحمت ہوگئے اینن وکھو فل یفرہو دو خوشیاں کرو ہوا خیر من ما یجمعون ایس گالنو جرا سمجھے آجے اللہ اندہ ہے جڑا تُسی مال جمع کر کے بچا بچا کے جوڑ جوڑ کے رکھ دے ہونا اللہ اندہ ہے اوہ مال چھنگا لگ جائے جڑا تُسی خوشیاں دے بھیلے تے خرج کر جا دے اے جڑی تُسا لیٹنگ کیتی ہے ساؤنڈ بلایا ہے تُسا جناب ایٹینٹ لائے نے گلیاں بزار سجائے نے اپنے مکانہ تے لیٹنگ کیتی ہے اے تُوڑا خرچہ زائیہ نہیں گیا اے تُسا اللہ دے فضل تے رحمت ملن تے خوشی کیتی ہے اللہ قبول کر لوے گا فالیا فراہو خوشیاں دے آڈر بھی اللہ آپ پہ دیندہ ہے اسی اپنے کولوں ایک کام نہیں کر دے سانو اللہ نے آڈر دیتا ہے کنے آڈر دیتا ہے اللہ نے اپنی میرے بانی گوٹے تھے لے کر لو تو سانو ہو کے بیٹھو چونکوٹی لگا لو بزرگان دی خیرے بزرگان دی خیرے نوجوان دے نے تُسی طرح توجہ دے نال گوٹے تھے لے تُسانو ہو کے نال جی تو پیراں کول باوی یا ناو دو پڑے عدب نال بینا چاہی دے تَنال جی تو سرکار دی محفل ہوئے اہم؟ او دا دے بہتا عدب ہونا چاہی دے تُسی طرح توجہ چاہنا ہے اللہ آن دے پیاب محبوب تُسی اعلان کرو اللہ اعلان تے تُو آپ بھی کر سکنے تُو خالق ہے تُو مالک ہے تُو را سکنے تُو حاکم ہے اللہ اعلان تے تُو آپ بھی کر سکنے اللہ فرمایا ہاں اعلان میں کر سکنا میں خالق تے ہاں میں مالک تے ہاں میں را سکتے ہاں میں ہر چیز تا مالک اعلان میں کر سکنا پر میں چانا سونیا کلام تیرے خدا داؤے زبان میرے مصطفیٰ داؤے جی تو میرا کلام تیری زبان تو چل رہے میں نو تری بولی پڑی پیاری لگتی ہے سونیا میں چاننا کلام تیرے خدا داؤے تو زبان میرے مصطفیٰ داؤے اللہ اعلان محبوب تُسی اعلان کرو حضور نے اعلان کر دیتا کہ جی تو اللہ دا فضل ہوئے اللہ دی رحمت ہوئے فالی افراہو او دو خوشیہ مناؤ اسی کلیاں سجانیا بزار سجانیا الحمدللہ ایک قرآن وچو ثابت ہے ان عیتیں تھوڑی جی توجہ کرے آجا اللہ فرماندہ بفضل اللہ ہی برحمت ہی ایک فضل تے دوسری رحمت اے ملن تے خوشیاں کرو اللہ دے فضل وی بے شمارنے اللہ دیا رحمتاوی بے شمارنے تسی اچھے لوگ ہو عزتدار لوگ ہو اللہ دی قسمیں جڑا نبی دے ملاد دی مافل وچ آکے بہجے اوہو بندہ عزتدار ہو دی جڑا حضور دی مافل ملاد وچ ناباوے ہو دی کوئی عزت نہیں ہوندی عزت ہو دی ہوندی ہے جڑا حضور دے ملاد دی اننا تا پڑھ دا آئے تے سن دا ہے اچھا تو وجہ چاہنا اللہ دے فضل بے شمارت لات دادنے تسی منو دسو مکان بندے دا اپنا ہوئے تکیدہ فضلے رشتداری ٹھیک نپدی ہوئے تکیدہ فضلے اللہ دا ادرات بندے دی عزت ہوئے تکیدہ فضلے مرتبہ ہوئے تکیدہ فضلے شورت ہوئے تکیدہ فضلے اہدا ہوئے تکیدہ فضلے کوئی منصب ہوئے تکیدہ فضلے اللہ تیرے فضل تھے بے شمار میں اس مقام تھے کیڑے فضل دیکھال کیتی یا جڑا سانوں ملے اسی خوشیاں کریے اللہ عزت والا فضل ہے یا شورت والا مرتبے والا ہے یا منصب والا اللہ مکان والا فضل ہے یا اولاد والا رشتہ داری والا فضل ہے اللہ کیڑا فضل ہے اللہ فرمانا ہے کائنات آلیو فضل تھے سارے میرے نے پر اس مقام تھے میں انہاں فضل دیکھال نہیں کیتی اللہ کیڑے فضل دیکھال کی تیا فرمایا میرا سب تو بڑا فضل ہے لقد من اللہ اللہ المومنین اس باسا فیہم رسولہ میرا مومنہ تے سب تو بڑا فضل تے احسانی عظیم ہے کہ میں انہاں تے وچھ اپنا شانہ والا رسول ٹور چڑے آئے مومنہ تے سب تو بڑا فضل تے احسانی عظیم ہے کہ میں انہاں تے وچھ اپنا شانہ والا رسول ٹوریا ہے اے اللہ نے اکھا ہے میں اپنا محبوب تو انہوں اتا کیتا ہے تجھے دسو کوئی اپنا محبوب کسے نو دیندہ ہے نہیں محبوب کوئی بھی کسے نو نہیں دیندہ محبوب وقائے نہیں جاندے محبوب تھے چھپائے جاندے نہیں چھپائے جاندے نہیں لوگ محبوب باندہ چیرہ بھی نہیں وقاندے اللہ نے تے اپنا محبوب جڑا سر دیا والا تو لے کے پیرہ دے ناخنا تک سراب پائے موجزہ آئے اللہ مومنہ دو عطا فرما چھڑیا اے اللہ دا فضل جی اے اللہ دا احسان 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 عظیم یعنی کہ سب دو بڑا فضل سب دو بڑا احسان اللہ اکبر کبیرہ بڑی کاملے غوربات ہے ملوم ہو یا اللہ دا سب دو بڑا فضل نبی کریم دیدہ آتے اگے چلو اللہ فرما دا میری رحمت ہو فل یا فرحو خوشیا کرو اللہ دیا رحمتہ بے شمارنے تُسی من دسو بیٹی پیدا ہوئے تے کدی رحمت ہے اچھی بولو کدی رحمت ہے سارے بولو کدی رحمت ہے زورنا بولو کدی رحمت ہے اے آج کل بارش دی ضرورت ہے کہ نہیں ہن بارش آ جائے تے کدی رحمت ہے اللہ دیتنا لے دعا کرو یا اللہ بارش دا نزول فرما میں شاہ جی اگلے دن ایک جگہ اتنا تقریر پہ کرا تے میں اے خوئی گل کی تھی تے میں کہا یا اللہ بارش دا فرما میرے دو بعد ایک مولوی سی ہوتی تقریر سی آندا چشتی صاحب تُو ہاں تے تقریر پہ کر ٹوڑ جانے تے میری بری بارش آگئی تے بیک ہی کرانگا اب میں کہا تُو تے ایک دن کرنی ہی ہاں روز کرنی ہی تے ساٹھی تُو تقریر دی تے اپنی آمدن دا تو یہ ساپیا کھڑنا ہے لوگاں تے زمینہ دا صاحب نہیں بھیا کھڑ دا دعا کر اللہ انہی بارش پا انہی بارش فرما انہی بارش فرما کہ ہر بندہ ہی خوشحال ہو جائے ہر بندہ ہی خوشحال ہو جائے حضرات توجہ چاہنا بڑی مہربانی سماعت کرو بارش دا نزول آجے تکی دی رحمت ہے اے میرے نہ جملے اور اس سمجھو بڑا لطف آئے گا بارش دا نزول آجے تکی دی رحمت ہے اچھا بولو اللہ دی ماں تے باپ دا سایا سیرتے ہو دے تکی دی رحمت ہے مرشد کامل لب جائے تکی دی رحمت ہے اللہ دی رزق حلال لبے تکی دی رحمت ہے اللہ تیریا رحمتاں بے شمار تلات داد لے بیٹی بھی تیری رحمت بارش بھی تیری رحمت اللہ ماں باپ دا سایہ بھی تیری رحمت مرشد اکمل ملے دے تیری رحمت اللہ رحمت دا تیریاں بے شمار اس مقام پہ کیڑی رحمت دا سکر کیتا ہی جیڑی سانوم ملے اسی خوشیاں کریے بیٹی والی رحمت ہے یا ماں باپ دے سایہ والی رحمت ہے بارش والی رحمت ہے رزقی حلال والی رحمت ہے پیر اکمل والی رحمت ہے اللہ یا فیض والی رحمتیں اللہ کیری رحمتیں اللہ فرماندہ ہے پائناتہ لیو رحمتان ساریاں میریاں نے پھر اس مقام دینا رحمتان دا جی کرنے کی دا اللہ کیری رحمتان دا جی کر کی دا فرمایا وما ارسلنا کا اللہ رحمت لِل عالمین اللہ فرماندہ ہے میرے سب تو وٹی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دا دے سب تو وٹی رحمت حضور دی دا دے سب تو وٹی رحمت نبی کریم دی دا دے اللہ اکبر کبیرہ ہون درہ قرآن پڑھ لابو اللہ دا فضل بھی نبی کریم دی داد اللہ دی رحمت بھی نبی کریم دی داد ہون یار مس بارہ یار ورکو پہلی آیت مبارکہ دا ترجمہنج بنے گا ہون ترجمہنج بنے گا اے لوکو جتن تو آنے وال اللہ دا رسول آیا ہے او دن تسی چشن منایا جائے او دن تسی خوشیاں منایا جائے چونکہ اللہ دا فضل بھی نبی پاک نے اللہ دی رحمت بھی نبی پاک نے اللہ دا میری ان نعمتان دا چرچہ کرو وَأَمَّا بِنِ عِمَتِ رَبِّكَ بَحَدِّسَ حضور تو وٹی نعمت بھی کوئی نہیں حضور تو وٹی نعمت بھی کوئی نہیں حضور تو وٹی نعمت بھی کوئی نہیں حضور تو وٹی رحمت بھی کوئی نہیں حضور تو وٹا فضل بھی کوئی نہیں اللہ دا فضل بھی نبی کریم اللہ دی رحمت بھی نبی کریم اللہ دی نعمت بھی نبی کریم اسی نبی کریم دیا انہوں تے چشن پہ منانے الحمدللہ اسی گلیاں پدار سجا کیانے پہ آقا کے غلاموں کو اپئی دے منانے دو آقا کے غلاموں کو اپئی دے منانے دو سرکار نے آنا ہے راغوں کو سجانے دو سرکار نے آنا ہے راغوں کو سجانے دو سرکار نے آنا ہے آقا کے غلاموں کو اپئی دے منانے دو سرکار نے آنا ہے لاغوں کو نعرہ تکبیر نعرہ نسال نعرہ حیدری نعرہ حیدری سرکار کیامت دلدار کیامت مکی کیامت علامہ حق بہلے سنے حضرت علامہ مولانا ترمید چیشتی آستانہ علیہ قریشن شریف عزید حیمت کمی ستی رضا پر آلے اے بیٹھے نے مالک بٹ جات گجر میر کھل تل وٹو وڑیچ نازم ایم پی اے ڈی پی او ڈی سی او مرتبے بلادریاں مبارک ہوئے جنہیں بھی اچھے ہون سارے سجدہ تو تھل لئی اے چونکہ ان شاہ صاحب نے آلے نبی اولادی علی نے انہیں دینارے مارو انہیں ساڑھی گل بن گئے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے ہیں ساڑھییاں کر لاتے تہاں بنیاں عزیر نہ دے نانے دیاں گناہ کرنے عزیر نہ دے ماں پیان دیاں شانہ پیان کرنے تے اونا سانو دیکھو عزت کی نیت خدا حدیقش میں ساری اوپر بھی سر سہیتے چڑھ کے شکر دا کریے تے نہیں ادا ہوں دا اللہ نے نہ دے وڑیان دا صدقہ دے نہ دا صدقہ اللہ نے سانو عزتہ کی نیتا فرمائی آنے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تُو نے خرید کر انمول کر دیا ہے تو تجھے ٹلہ گچیا خدرہ سبحان اللہ تو درات تو بچہ چاہنا محرزی کر رہے ہیں عزیر زہر دے ہوں دے جشن کرنے ہیں عزیر زہر دے ہوں دے خوشیاں کرنے ہیں سانو اللہ دا قرآن پیان دا ہے انہالے اے جشن جڑے نے خدرہ پیلا میں یزل نے جشن منائے دبلنگ تھوڑی جگٹ آ دیو ساؤنڈ بہت اچھا ہے چونکہ جلسے والے انتظام بڑا چکا ہے ساؤنڈ پہا اچھا ہے چونکہ جلسے والے انتظام اچھا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں دبلنگ تھوڑی جگٹ آ دیو تو اے نا آواز مائک والی میں دے دیو اے مبارک ذکر اللہ حوت پر کبیرہ آج میں دے تسی ذکر مصطفیٰ پہ کرنے اے جشن مناریا اے جشن جڑے اسی رف اسی نہیں منایا اے جشن مسلمان اللہ دے ولیمی منایا غوصہ منایا خدبہ منایا عبداللہ منایا اوہ پیرانے پیر کندیلے نورانی مغبوبے صبحانی شخباز لا مکانی سیدنا عبدالقادر جلانی نے جشن منایا حضور دے ملا دے جشن منائے اللہ اکبر کبیرہ آئیم آئیم مجتہ دین نے جشن منائے سیہا بھائی کبار نے جشن منائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور خود ہار سموار دا روزہ رکھ دے نبی کریم دے غلامہ نے پوچھیا حضور ہار سموار نو روزہ رکھن دی وجہ کی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے دن میری ولاد دا دن اس واسطے میں خوشید ایدار کرنا روزہ دی سورت اندر اے خوشید روزہ رکھنا ماں اور اے جشن جڑاوے خود رپے لمیزل نے منایا ہے اللہ نے یار دے یام دتے چندے لوائے نے جبریل کھولو جبریل چندے لائے لوکہ نو پتا لگ جائے یار دے جشن شرف پش رہیم نہیں منانے یار دے چشن خود ربے لمیزل منا رہے اللہ اکبر کبیرہ تے مسلمانوں درہ توجہ جانا اے جشن ملاد منایا لپدہ کیے اے ذکر کی تیا لپدہ کیے اے ذکر کی تیا تو آمہ قبول ہو دیانے اے ذکر کی تیا گناہ مواف ہو جان دینے حضرت شاہ ولی اللہ محدث تیلوی فرما دینے جڑا نبی کریم دا ملاد خوشو کے کرے دیکھ کرائے سنے تے سنائے اللہ تعالیٰ دے زندگی دے گناہ مواف فرما جھڑ دے ذکر ملاد کی تیا گناہ مادی مسلمانوں تلافی ہو جان دیے اللہ اکبر کبیرہ اللہ مائی بن حجر رحمت الرحمان نے اپنی کتاب دے اندر نکل کی تے مسلمانوں ملادی اکبر کتاب دے اندر بھی مجود ہے حوالے نل بیان کر رہی ہیں اللہ مائی بن حجر فرما دے ایک جگہ تے نبی کریم روف الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر دی مافل چھڑی آئی سی حضور دی وقت دو ہاتھ چہرے دا دی کر حامین کنڈنا دا دی کر یاسین سیریاں دا دی کر فلم رکھا دی جان دا دی کر یدلہ دے گورے گورے حتان دا دی کر علم نشدہ دے سینے دا دی کر حامین دے کنڈنا دا دی کر جاری ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ حضرتی روح و innocent وچائی آپ نے بڑے کمال دیا زکیتی ہے تو توجہ نہ نگ سمات کرنا کدا چھ کروندے نبیاں دے سلزان دا ذکر ہو رہی ہے نبیاں دے امام دا ذکر ہو رہی ہے تاج دریم بیاتا ذکر ہو رہی ہے خات من نبی جیندہ ذکر ہو رہی ہے خات من نبی جیندہ ذکر ہو رہی ہے اللہ حضرتی روح و چھڑی آپ نے بڑے کمال دیا کاسی کی تھی ہے آف رما دینے ملکے کونے نمی امبی یہاں تاچدار ملک کا اپنے نمی امبی یہاں تاچدار تاچداروں کا یہاں کا ہمارا نبی سب سے آلہ ہاں آلہ ہمارا اگوی میں کتفہ دونوں پڑھا چکیاں زور لاؤ تقریر ہور سنانی ہے عیتے شیرے ہوئی پڑھانا ہے آگھوں سب سے آلہ ہاں آلہ ہمارا اپنا سجا ہاتھ چکلو پٹن والا نہیں نبی دے گستا کھانو کھٹن والا ہاتھ چکے نعرہ مارو آگھوں سب سے آلہ ہاں آلہ ہمارا اوہ پچھلے بندیاں نے دودھ بھی نہ نہیں ہاتھ چکے نعرہ باقی پیل کھول نیڑے لگے نعرہ سب سے آلہ ہاں آلہ زور لانے فرنٹ آلے بیٹھے بندے زور لاؤ سب سے آلہ حضی عباد نے اس طرح مو نہیں ہلانا موچ نہیں پڑھنا پڑھ دے تسی سارے ہو لیکن موچ پہ زیادہ پڑھ دے ہو موچ نہیں پڑھنا سینے دا زور لاؤ کے پڑھنے آگھوں سب سے آلہ اس نیت نہ پڑھو یا اللہ حضی نبی دینات پڑھ لگیاں قبول کر لیں سانو جلدین نبی دے روزے تے بھلا لویں آگھوں سب سے آلہ ہاں آلہ اس دے ہی تو لیکن اینڈ دا کواہز آوے سب سے آلہ ہاں آلہ بھی سب سے پالا ہاں آلہ بز میں کونین کو ہاں بز میں کونین کو خالق نے سجارہ کھا ہے اپنے محبوب کو نبیوں کا سلطان بنا رکھا ہے پھر کیوں نہیں کھل دے لب تیرے تعریف محمد میں پھر کیوں نہیں کھل دے لب تیرے تعریف محمد میں چھوڑ تنقید کو تنقید میں کیا رکھا ہے سب سے آلہ ہاں آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ ہاں آلہ ہمارا آواز چاہی دیئے سب سے آلہ ہاں آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ ہاں آلہ بی سب سے آلہ ہاں آلہ ہم نبی سب سے آلہ ہاں آلہ اے توزید دیکھو نا اے میں شاہد ہوں نعرہ تکویر نعرہ رسال نعرہ حیدری جشن بلاد مصطفیٰ ذکر حبیب خدا پیر سید عشق حسین شاہ صحیب آستان آلیہ کریشیا شریف سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد علماء حق کہلے سننے اے میں شاہ صاحب دی مجود کی جگہ لکھرن لگا اے موبیل ہے نا پیر جی اے دے جو پائیے نا تریر پہیے منو تجاج نہیں اے دے جو تریر پہیے پائیے نا تیر نکہ انٹیزہ پیکج لگے جاندے اے دے منٹے زیانے نے چاچے بابے دھاتے کلو چھوپکے اممہ کلو پر ہوا کلو چھوپکے بندے تے بیٹھے رہنگے نہ تھولو بندہ چھوپ دے نہ کاننا لو موبہل لیں دے ہاں تین کھنٹے گلو کرنگے تے جے تین کھنٹے دے بات پیکج موک جے نا تے فڑا فڑا شیتے دی تکانتے فون کرنگے یا میسج کرنگے انو سمجھے انو تریر پیے پھیر کلنے اگلے بھی تین کھنٹے ہوتے لگ دن تینشن کوئی نہیں ہاں تے تین کھنٹے دے پیکج لاؤ ہون پیکج لاؤ مدینہ دا مدینہ دا پیکج لاؤ دیکھے جے نا لے گناہ تو پجان گے نا لے ترچے پھلاں دو جانے آگو سب سے آلا ہو آلا بھی ہی سب سے آلا ہو آلا آزے بھی یہ بات سارے دن یہ گوٹے تھلے کرو گوٹے تھلے کر لو کہ زور لاو زور لاکھیا کو سب سے آلا میں آگے ٹھوڑنا ہی کوئی نہیں منو آباد چاہی دیئے سب سے آلا ہون آلا درو دیوار کبھاؤ جان پورے پکر والدی آباد آجے سنیت نل پڑو ساڑی آباد آئی دن نکل دی نکل دی مدینہ شریف پہنچ جائے ہیں سب سے آلا ہو آلا سب سے آلا نیم بھی ہی سب سے آلا ہو آلا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے ہیں باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے ہیں خالق کا پندہ خلق کا مولا کہوں تجھے ہیں آگے رضا نے ختم سخر اس پہ کر دی یہاں سب سے آلا ہو آلا بھی ہی سب سے آلا نیتے میرے پیر تاج در ایک کو لڑا حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت الرحمان فرمانے لے مکچند بدر شاہ شانی ہے مطھے چمک دی لات نرانی ہے پھالی زلفت یک مستانی ہے مغمور یک ہی حنمت بریان اس صورت دوں میں جانا کھا جانا کھا کہ جانے جگانا کھا سچیا کھا در ابدی میں شانا کھا جس شان دوں شانا سب بنیا سبحان اللہ ما جمالکا ما غسنکا ما اکمالکا کتھے مہری علی کتھے تیری سنا کتھے مہری علی کتھے تیری سنا آئیتھے مولوی آئیتی لمحی دہری رکھ دے ویس پہ دے تیر جنی پاک بان دے آندھا نبی میرے ورگا میں نبی ورگا میں آکھے آم اللہ جی تسی اپنے یپو ورگے نہیں ہو سکتے تسی میرے محمد ورگے کنج ہو سکتے اے مولا آئیتھے دے جنہیں زندگی کتھی تحجد نہیں چھٹی اے وے کھو چڑے مولوی نو مولویاں گل پیسے لپ جان اور مولوی پکا چندتی ہوتے ہیں اللہ ہو اکبر کبیرہ مسلمانوں درہ توجہ جانا بڑی میربانی سماعت کریا جی میں کہا مولوی جی آئیتھے دے جنہیں زندگی چھ کتھی تحجد نہیں چھٹی اے کہا گئے نے کتھے مہری علی کتھے تیری سنا کتھے مہری علی کتھے تیری سنا ہاں حاتھ نہیں تسا بار کرنا کتھے لے تسی ہاتھ بار کرنے تیری تھلے ہیں زندگی چھٹے جانے ہیں ہاتھ نہیں کرنے بار کتھے میری علی کتھے تیری سنا کتھے میری علی کتھے تیری سنا مشتاق یقین کتھے جا لڑیاں سب سے آلا ہو آلا ہمارا نبی سب سے آلا ہو آلا نبی سب سے بالا آلا ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلا ہمارا تو میرے جے کر رہے ہیں سادرت اللہ مائی بن حجر نے نکل کیتا ہے ایک جگہ تے محفل ملاد ہو رہی ہے حضورتہ ذکر ہو رہی ہے اچھا کہا دیو اچھا اچھا تیلے لاکھے انڈ تک بیٹھے بندے اچھیا کو سبحان اللہ حضورتہ ذکر ہو رہی ہے اسافی امیدہ بیان ہو رہی ہے اس میں افل جندر ایک یہودی دا نوکر بیٹھے محفل وچ یہودی دا نوکر ہے نوکر مسلمان ہے کار یہودی دا نوکری کرتے ہیں ہے مسلمان ہے تو محفل اپنے روجتے ہوئے ایک منگن والا آ گیا آگے کہنے لگا مسلمانوں میں بھی توڑا مسلمان پاہیاں تغریبا مسکین آتا میری مدد کرو صاحب صدارت جڑے سننا اہل نظر سننا اہل نظر سننا انہاں نگاہ ماری تو وہ کیا کیا منگن والا واقعی مستحق جڑے نو ایک روپیہ دے بے گا او دی ایک دعا قبول آئے گی جڑا دو دے گا دو دعا ماں قبول آنگیاں آئے معافلے ملا جاؤں نا لیو اعلان ہو گیا جن نے روپیہ منگن والے نو دیو گے اللہ تعالیٰ انہاں دعا ماں قبول کرے گا اللہ اکبرو یہودی دا نوکر جڑا مسلمان ہے او دی جیب دندر تین روپیہ نے انہیں تینے دیتین روپیہ کٹ گئے منگن والے نو دے دیتے معافلے پاک جاری ہو ساری رہی جیدو معافلے اختدام تے پہنچی صاحبِ صدارت نے دعا باستے ہاتھ اٹھائے او یہودی دا نوکر جڑا مسلمان ہے کہن لگائے مولانا تُساں کی آسی جن نے روپیہ دیو گے انہیں دعا ماں قبول آنگیاں آپ نے فرمایا ہاں بلکل دستو کن روپیہ دیتینے انہیں میں تین روپیہ دیتینے میری تین دعا ماں آپ نے فرمایا کڑی کڑی دو آئی انہیں میری پہلی دعا ہے اے تر میں یہودی دے کھر نوکری کرنا اے مولانا دعا کرو یہودی دی نوکری مک جائے میں صبح شام نبی دی نوکری چھ حضور دا ذکری کردار آپ نے فرمایا دس دوسری دعا کریا انہیں جنابے والا میری دوسری دعا ہے میں تین نبی کریم دا کلمہ پڑی ہے جنت وچ جا مانگا گل پڑی سننوالی جے پھیر سیدہ مر شاہ صاحب دی مجود کی چمرد کر رہیا مسلمانوں درہ تو بجھو چارنا بکر والدے غیور سننی ہنفی پریلوی مسلمانوں سن لوو اللہ اکبر کبیرہ ہم نے میں نبی کریم دا غلاما میں تین جنت وچ جا مانگا اور میرا مالک یہودی ہے او جہنم وچ جاوے منوے بھی گل گوارا نہیں کیونکہ میں اپنے مالک دا نمک حلال غلاما اکال سنو میں اپنے مالک دا نمک حلال غلاما اور میرا مالک یہودی ہے منوے بھی گل گوارا نہیں میرا مالک جہنم جاوے اے مولانا دعا کرو میرا مالک بھی نبی کریم دا غلام بن جاوے صاحبِ صدارت نے آیا کیا دس تیسری دعا کریا ہم دا تیسری دعا ہے وے میرے تین میرے مالک دے پچھلے گناہ ماف ہو جان جیدو پندہ صدقے دلنا توبہ کر لوے اللہ پچھلے گناہ سارے ماف کر چھڑ دے انہوں دعا کر کے چیریاں تھی ہاتھ پھی ریا اور یہودی دا نوکر مسلمان واپس گیا مالک نے آکھیا آج بڑا لیٹ آئے ہیں انہوں نے آکھیا مالک آج بڑا خزانہ لے کی آئے ہیں انہوں نے آکھیا کیڑا خزانہ سارا واقعہ ماجرہ محفظ نہ سنایا مالک نے جیدو کل سنی تبیشت اندر حل چل مچ گئی کہن لگا جلدی دس پہلی دعا کری کرائیا ہم دے پہلی دعا کرائیے تیری نوکری چوزاد ہو جاما صبح شام بس نبی کریم دا ذکر کر دا رما انہوں نے آکھیا چاہا میں تین وقت تو بعد اپنی نوکری چوزاد کر دیتا تیری ازادی دا اعلان کر دینا تُو ازاد ہے میری طرفوں انہوں نے آکھیا دس جلدی دس دوسری دعا کری کرائیا ہم دے دعا کرائیے کہ میں نبی کریم دا کلمہ پڑیا جنت چھ جا مانگا کیونکہ جنت ہے رسول اللہ دے غلامہ واسطہ وے پھر میرا مالک یہودی ہے جہنم مچ جاوے اے وی کال میں نو گوارانی میں کہہ دعا کرو میں اپنے مالک دا نمت حلال غلامہ دعا کرو میرا مالک بھی نبی کریم دا غلام بن گے جنت دا حق دار بن جائے او دے مالک نے یا کیا اے کلمہ پڑا نبی دا غلام بنا دے انہیں کلمہ پڑا گے رسول پاک دا غلام بنا دیتا اگے تیسری دعا غلامہ والی شد کے دلنا توبہ کی تھی ہووے اللہ پچھلے سارے غلامہ معاف فرما چڑھ دے آمدے نسی دومی شادی نماز پڑھ کے ساؤں گے پشلی راتہ بھیلا ہویا یکا یک دروازہ کھلیا ایک باز دین والا فاز پہ دین دے اے گھر والیو تیار ہو جاؤ جدہ جوڑیانو عرش مولا ترس دائے اس سونے دا توانو تیدار ہون لگا آمدے نے جگہ یک دروازہ کھلیا بینی بینی خشبوت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نیار پاسے نوری نور پردے ہر قدوے چاہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پہ چال دی بینی بینی خشبوت آ رہی ہے پردے ہلن لگ پہ آمدے نوری نور جی دروے کیے نوری نور اگ ایک کافلہ نظر آیا نگاہ ماری دے ویکھیا ماہی مدینہ والا جد سارا جہاں ندہا ماہی مدینہ والا جد سارا جہاں ندہا ماہی مدینہ والا جد سارا جہاں ندہا ساریہ کو ماہی مدینہ والا جگ سارا جہاں ندہا ماہی مدینہ والا جگ سارا جہاں اوہ مدینہ والا ماہی مدینہ والا جگ سارا جہاں ندہا اکھیاں دھی تھنڈ نالے چہین ساڑی جہاں ندہا آگھو مدینہ والا میرے نبی کریم روپ رہیم اس وقت وی روزہ انور دے اندر حضور تشریف فرمانے میرا نبی جان دہائے ایتھے کون کون بیٹھا ہے میرا نبی جان دے میرا نا توڑا نا جان دے نبی صرف نائنی جان دے میرا نبی دل دیا کفیات بھی جان دے میرے نبی نو پتہ ہے ایتھے کون کون بیٹھا ہے ایتھے دل ویچ میری محبت کی نہیں ہے اپنی اپنی ہاغری لوا اچھی بول کیا کھو ماہی مدینہ والا جگ سارا جان دہا ماہی مدینہ والا جگ سارا جان اوہ مدینہ والا ماہی مدینہ والا جان دہا ایک دفعہ اچھا پڑھوکے چلیے ماہی مدینہ والا اوہ میرا ماغی یووے جنو چمہ داد بھی جان دے لے حبانات بھی جان دے لے میرا ماغی یووے جنو چرند بھی جان دے لے جنو پرند بھی جان دے لے اوہ میرا ماغی اوہ میرا ماغی یووے جنو پتھر بھی جان دے لے پہاڑ بھی جان دے لے اوہ میرا ماغی اوہ بے جنو حلیمہ سادیہ دیا بکریانی جان دیا نارائے تکبیر نارائے رسال نارائے رسال نیفلِ ملادِ مصطفیٰ ذکرِ حبیبِ خدا جمیہ حضرت مولانا غلام باسچشتی گولڑ بھی سائم خوبصورت اندادنا تو اٹھے کلو ذکرِ علی قرارِ سند اوہ سندادنا لچھیا خدرہ سبحان اللہ انہاں برگا تے زور میرے کل نہیں بہرحال کوشش پہ کرنا کہ میرا نامی سرکار دیا غلامہ چھتے نات خانہ چھتے لکھ کرتے ہیں عزرات اکرامی تو بچہ جانا بڑی مہربانی مہر دے کر رہیان اگر نبی دا ذکر کر دے یہ سونا ہاں قدی قدی غلامہ نو دیدار وکرا جان دا ہے تو مہر دے کر رہیان میرا نبی میرے نبی نو ہر کوئی جان دے جمع دا جان دے ہوا نا چریند پریند جان دے حلیمہ دیاں پکریاں بھی جان دیاں نے حضرت حلیمہ سادیا رضی اللہ آ پان دیاں نے ایک دن صبح صبح نور پیر دا ویلا ہویا میں سرکار نو گود وچ لیا میں پاڑا پکریاں دی کھولن آنگن میں پاڑا پکریاں دا کھولن گئی کدھو میں پاڑا کھولیا حضور لے کہ میں سین وچ بے گئی پکریاں پہار نکل دی آنے جیڑی پکریاں دی آگے ہیں نبی دے پیرنل اپنے سرف ہر نان دی حلیمہ سادیاں دیاں میں پڑی حرانہ میں آکھیاں نی بکریوں تو آنوں کی گھویا ہے بکریوں زبانے حال دا بول کیاں دیاں نی غلیمہ عصیبت پہ چاند کیاں مہاں ماہی مدینے والا جگ سارا جاندہ 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 حضرت حلیمہ سادیاں رضی اللہ ہون مسلمان جگ سارا جاندہ میں نبی کریم دے بچپن دیاں دو چار گھلا کرنا چاندہ حلیمہ سادیاں نبی کریم صلی اللہ بکریوں بکریوں بیانے حضور دے پیرا نور بہیاں جم دیاں آئے اچھا اچھا کو سبحان اللہ بکریوں بیانے جم دیاں جناب پیر سید عمر شاہ صاحب حلیمہ پاکان دیاں ایک دن میں سرکار سلاللہ علیہ وآلہ سلاللہ میں سرکار محسین میں چھلتایا ہے میں بے نکی یہاں شاماں پئیاں ہوں یہاں چند چود ویدہ چند چڑھا ہے چند چود ویدہ چند چود ویدہ چند چود ویدہ چند جو پڑتے ہوں میں آج بھی رات جڑی ہے چند چود ویدہ آج چند پورا ہے جو پڑتے ہوئے حضرات درہ توجہاں جیدو چند چود ویدہ او دو چند پورا ہوں دے چند پوری کھلائی ویچھ ہوں دے او دی روشنیاں پو تابتی ہوں دیئے ہری میاں دیاں سونا سین ویچ لیٹے آئے میری نظر پہی آشمانا وال میں بے نیاں جاند کدیح سجھے جاندہ آئے کدیح کھپے جاندہ حلیمہ آن دیئے میں ویندی رہیاں چند جنہیں رکس بیان کر دا ہے چند رکس بیان کر دا ہے قدیس سے جاندہ ہے قدی ہی خبے جاندہ ہے حلیمہ آن دیئے میں ویندی رہی ویندی رہی میں آگیا وے چلنا آج تیرے نل کی محامل ہے قدید آئیں قدید پہیں قدید پہیں قدید آئیں قدی اکے قدی پچھے آمدیاں نے اچانک میری نظر سرکار بل پہ گئی میں وینیاں سونا انگلی دا اشارہ بیان کر دا ہے دینے جنے سرکار انگلی نہ لے اشارے کر دیں اونیوں میں چند بیان رکس کر دا ہے تکویر نارائی ریسار محفل ملاد مصطفی ذکر حبیب خدا آسنا نالی اگریش شریف انہیں ہم پہلے سنت اچھا کو سبحان اللہ تھا کہے وہ بس کر دیئے اچھا کو سبحان اللہ اللہ جڑا جبولے اوہ دنر ساری تونیاں ہی بھی بولے جڑا نہ بولے جیدو کسی دی فوت کیتے جائیے تھے جا کے بھوی ہے نا جنازے تو بعد تکیا کھی دیں دعا کرو تکیا کھی دیں تڑے نہیں بولتے فرے نا جو کی دعائی کرو کہ باقی بند ہیں اچھا کو سبحان اللہ میں سپیکر تو مو پیشا کیتا ہے کیوں تو ہڑی آباس سنن لئی اللہ کہڑا اچھی بولے انہوں میرے نال پیران دی قیادت وچ مدینے بھلا لئی اللہ حجے بیت اللہ کرہ دیں اللہ نال ماں پہ انہوں ہی ساڑے نال نال سانوے سادت نصیب ہو جائے نالے پیروں نالے ماں پہ ہون یسی توافے کعبہ کردے ہو اللہ اکبر کبیرہ بھائی جانو تسی بھی درہ مو تو چادر لاؤ چادر لاؤ کے سوکی جی تسی دی اپنے ہو ماشاءاللہ ہے نہیں نہیں مو تو چادر لانی ہے جی سمدھو نہیں مو تو لانی ہے خون بڑا جیب دور ہو گیا ہے پردہ سی عورتہ نہیں خون مردہ شروع کی دا ہے عورتہ بالکل مو ننگے لائے کے تسی جان نہیں جانے تپندر نے مو بلیٹ دے تسی جان دے حضرات رب توجہ جانا مہرزے پیا کرنا سنو پکڑ والدیو عظیم لوگ کو سنو لو عجرانہ شفیق صاحب چودری فریاد علی چودری لیاس گجر صاحب جناب محمود احمد ڈوکر صاحب محمد زشان صاحب محمد عساق صاحب صوفی سلامت علی صاحب نے آج منو توانو تابت دیکھے کٹھیاں کر لیا ہے او یار آؤ رل کے پہ کے نبی دار ذکر کریے کی پتہ گل پن جائے اکھ لگ جائے حسین رہن نانے دا تیدار ہو جائے حضرات اکرامی توجہ جانا بڑی مہربانی سماعت کری آجے اللہ اکبر قبیرہ حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ حضانہ آفر ماندیانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جی تو چلن والی عمر ہو گئی نبی کریم دین عمر تقریباً چار سال دے قریبے بڑی سما داری نل گلپیا کرنا تے پڑی نکھی گلپیا کرنا حلیمہ سادیہ دیانے چار سال دے قریب عمر ہو گئی ایک دن میں اپنے سین ویچ جاڑو پئی دینیہ حضور ویڑے ویچ پہ ٹڑ دینے ٹڑ دیاں ٹڑ دیاں حضور دروازے وال گینے حضور دروازے جو پار نکل گینے حلیمہ دیئے میرے ذہن چھ خیال آیا سرکاری تھے قریبے چھیون گئے ہونے ہی حضور آ جانے نے میں چاڑو دے لماں آن دیاں نے میں چاڑو دین دی رئی چاڑو دین دیاں دین دیاں جی دو میں چاڑو پورے سینج دے لیا میں پرشان ہو گئی حضور تشریف نہیں لیا تمچہ اللہ صوت پر کبی رہا آن دیاں نے میں پرشان ہو گئی حضور تشریف نہیں لیا میں گلیچ بیکھا لگ بھئی میں گلیچ حضور نظر نہیں آئے میں آنڈ دو آنڈ پوچھا لگ بھئی نہیں میرا ہاں سونا اے درتے ہیں نہیں آیا میرا لال ہے اے درتے نہیں آیا ایک ایک بوا کھڑکا آگے پوچھڑ بھئیاں نہیں تو آڈے وال میرا لال آیا ہے نہیں تو آڈے وال میرا سونا آیا ہے اگو پی پی آن دیا نے کوئی بھی نہیں اللہ خوب اکبر حلی مان دیا ہے میں پورا محلہ چھانا ہیاں میں نو حضور نہیں ملے مٹوں دروازے کھڑکانے شروع کی تے نہیں سہے لیو کتلے سونا سمجھ کے چھپایا نا ہو میں بڑی ڈونگی گال کر گیا کنیا پندیا نو نہیں سمجھ جائی اے دوبارہ دروازے کھڑکانے شروع کی تے کنے مائی حلی مانے حلی مان دروازہ پہی کھڑکانے دی وہ تھے ہی آگے وہ تھے ہی جی تھی آجی یا ہوئی تھی ایک منٹ پہلے جی تھی اے دروازہ پہی کھڑکانے شروع کی تے نہیں سہے لیو کتلے سونا سمجھ کے شبہ نہ لیا ہوئے اگو سہیلیاں کی آنڈیاں نے نہیں حلی مان تیرے سونے نو چھپا دے یہ والا یوں چھپیا رہی دہا ہے اے دہا تے حسن نور دیاں نور دیاں کرنا پہر نکلا لگ پہیں دیاں نے حلی مان دیئے منوان گوان ہار پاس یوں جواب ساڑے وال کوئی نہیں ساڑے وال کوئی نہیں حلی مان آنڈیاں میں چل دی چل دی پرشانی دیاں پورا علاقہ پڑا محلہ گالیاں حضور نہیں لپے میں پرشانوں کے مکہ والٹور پہ ہی آنڈیاں نے میں چل دی چل دی جید امت کے یہیں ہیں خانہ کعبہ شریف دے قریب آئیاں قبلہ پیر سید آمر شاہ صاحب حلی مان دیئے نے حضور حجرِ اسود دے اے حجرِ اسود دے سامنے حضور کلو دے نے اے حجرِ اسود دے سامنے حضور کلو دے نے حلی مان آتی جے میں پھینی کیاں حجرِ اسود اپنی جگاچوں پار نکل نکل کے حضور دے لپانال آپ پہ ہی پیا لگ دہا ہے حجرِ اسود پار نکل کے حضور دے لپانال پیا لگ دہا ہے حلی مان دی میں پڑی حیران ہو گئی میں اے کیاں اے حجرِ اسود دے نکل کی اے حجرِ اسود دے لگ دے بی بی میں پہچان لیا ہے ماہی مدینے والا جگ سارا جاندہ ماہی مدینے والا جگ سارا جاندہ ماہی اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں ذرا توجہ جانا حضرتِ حلی مان دیانے میں سرکار نے اُٹھایا سینے نال لایا لیکن میں واپس آگئی فرمادیا نے ایک دن سرکار آپ پہ ہی جدہ میں ہیں بڑا پکریاں دا کھولیا تو میری بیٹی شیمامی تو نال پیٹا بھی پکریاں لے کے گئے تو محمد بھی نالی تُر گئے شام بھئی بکریاں واپس آیاں حلی مان دیئے میں دودھ دھون لگ بھئی بردن مک گہنے بکریاں جو دودھ نہیں مکیا حلی مان دیمہ بڑی حران ہوئی منو میرا بیٹا تنال جناب میری بیٹی گہن لگی آن دیئے ہیں اما حلی مان آج بکریاں ریہانے گھاس نہیں کھا دی آج کھلو پہ محمد دا جمالی ویندیاں ریہانے حضور دا حسن و جمال تجناب والا حضور علی صلی اللہ مدلگ حلی مان سادیہ آبان دیئے سونا ہاں جی دو کھول آوے میری نظر دائیں بھائیں جان دی نئی بس ور میں سونے نئی وے کی جانیاں بس حضور تجرا حقیاں میری انتدار کری جانیاں سلطان پاہو بولے آشکان دے سلطان بولے رومییں جھنگ بولے حضرت سلطان الارفین بولے سلطان پاہو فرما دے اے تن میرا اے چشی مہاں ہو وے میں مرشد وے غنا اے را جا ہوں لونوں نے مڈ لکی لکی چشی میں ایک کھولنا ہی کہاں جا ہوں کتنا ٹھٹھا آئی اے سبر نیا میں اور کتے والے پھینچاں ہو مرشد نا دی نا نا ہو مرشد نا دی دی دا مرشد دا دی اے با ہو امن اللہ کی کروڑا ہاں جاں ہو دا ہے آ མ نا آ فرماندیا نے میں بس سرکار دے چیرے میں بھیندی نہیں اچھی کہہ دیو ٹلہ کے سارے کہہ دیو ایک دفعہ زور نل سارے آکھو سبحانہ فرماندیا نے میں سرکار دا سارا دنویں جلوہ بکھی جامان منو پوکھنگا بکھنگا پہ ملے دیا اور تاؤں دیا نے نالے سونے دا جلوہ بیندیا نے تنالے کر دے کمکاج کر جاندیا نے بلگہ حضرت علیمہ سعیدیہ رضی اللہ عنہ آپ فرماندیا نے محلدیا سہلیا آکھے سارا سارا دن میرے کھول گزار دیندیا نے نبی کریم دی بچپن سبحان اللہ شباب سبحان اللہ اظہار نبوت سبحان اللہ اچھی کہہ دیو تب مکی زندگی سبحان اللہ پھر مدنی زندگی دا سفر بھی سبحان اللہ پھر مدنی زندگی بھی سبحان اللہ 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 اکبر کبیرہ حضور دی مدنی زندگی سنو مسلمانوں پڑی قابل غورباد میرے دے کرن لگا نبی کریم ایک دن حضور اثر دے ٹائم دے نبی کریم نماز تو بعد سیرواز دے پہاڑی علاقے جسرگار گئے میرے نبی سیرواز دے نکلے شاہ جی دائمی پہاڑ بائمی پہاڑ حضور ترمیان چھو پہ گزر دے حضور کافی اگے گے اگے کا ہرنی بچی ہوئی ہے حضور کولوں دی گزر رہنے ہرنی اپنیاں بولیاں بول دیئے ہیں سرکار کھڑے ہو جہاں دہنے ہرنی پتا کیا دیئے اے سونیاں میں شکار ہو گئی منو یہودی نے شکار کر چھڑی آئے مگر تسیدے رحمت اللی العالمین حضور تسیدے رحمت اللی العالمین مگر تسیدے رحمت اللی العالمین مگر تسیدے رحمت اللی العالمین جے کھولے میں بچین ہوں دودھ بلا کے ہوں نہیں واپس اس جگہ دے یا جانی حضور تسیدے رحمت اللی العالمین اے جیدو مصیبتاں پہن جان پرشانیاں پہن جان اے جیدو تواڑے تھے اوکھا ویلہ یا جائے پھر مگرب دین نماز پڑھ کے مدینے وال مو کر کے اچھ اچھیا کیا کرو سونیاں تسیدے رحمت اللی العالمین خدا دی قسمیں پکارنا میرا تیرا کم کرم کر دینا پھر حسین دینا نیدہ کم ہر نین یا کیا سونیاں منو کھولو میں بچینوں ہونے ہی تودھ بلا کے آ جانیاں میرے نبی کریم نے کھول دیتا حضور فرمایا نیدہ کھولو دیتا ہے جا بچینوں تودھ بیا دل کی تا دیا جائیں دل نہ کی تا تیری مرضی ہے آئے ہر نین تیری مرضی ہے ہونہ ہر نین پر گئی حضورو دیکھ لو تیرے شاہ جی ہر نین تیزی رہا بچیاں کھل گئی تیر گم ستا یالم جھ کھڑی ہو گئی اپنی بولی جان دیئے بچیو دودھ چل دی پھیلو آج میں مصیبت ویچ فس گئی بچیاں کی امان کیڑی مصیبتی آن دیئے ہیں میں شکار ہو گئی یہودی دے جال ویچ میں فس گئی کیاں ہونہیں منو پنھ دیتا سی گولوں دی رحمت دلل آلہ مین دا گزر گھویا ہے آئے ہونہ دا ترلا لیا دے مانکھیا ہے سونیاں ہاں میرے بچے پکھینے کھولے دے دودھ پلا گے ہونہ ہی واپس آ جانیاں آگو بھرنی دے بچے کیا نڑے ایمان آسان آنی دیر تک دودھ نہیں پینا جنی دیر تک سونے دا دیدھار نہیں کر رہے آئے ہاں ماں سونی دیر تک دودھ نہیں پینا چل ماں سی تر نال چل نیاں ہونہ ہر نیر تو بھی بچے نال لی لے او در کیایا پہاڑا بیچے حضورو دیکھلو تیڑے یہودی آگیا کاری صاحب یہودی آگیا آگے کیا میں اللہ اکبر صوفی سلامت علی صاحب یہودی آگیا آگے کیا میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا شکار تُسا کھولی ہے ازاد کر دیتا ہے حضور نے فرمایا ہاں میں تیرا شکار کھولی ہے آندھے تو انہوں نہیں سی کھولنا چاہیدہ اور میرا شکار سی میں شکار کی دے حضور نے فرمایا اوہ یہودی آگیا چپ کر جا حرمی بچے انو تود بیان گئی ہے ہو نہیں واپس آ جا دیئے اگو یہودی آگیا والا شکار کھولی ہے ہو بھی کدھی واپس آیا ہے ازاد کریے شکار بھی کدھی آیا ہے میرے نبی فرمایا اوہ یہودی آگیا ہے اوہ باتا تیرے نل نہیں اللہ دے رسول نل خارکے کہی یہودی آگیا باتا تیرے نل نہیں اللہ دے میں نے ایک صوفی آنے چشتی صاحب وظیفہ دوسان دس آئے میں کی تائے کیڑا وظیفہ یا رحمت اللل آلمین آندہ راتی پڑھ دیا پڑھ دیا میسوں کی آنے اک لکھ دے گییا ہے دیدھار مہ گدہ ہو گیا ہے آگھنا یا ہاں خوا رونہ بیت کوئی گڑھ نہیں رونہ نلouvہ بنا لو نبی دی پاریت پیش کرو کرو سونیاں گناہ گاراں سیاہ گاراں پت مالاں مجرمہ تیرے غلاماں عنیہ پہ یا رحمت اللیل آلمین یا رحمت اللیل آلمین یہ تیر میرے نبی نے فرمایا یہودیاں وعدہ تیرے نل نہیں اللہ دے رسول رحمت اللیل آلمین کر کے کہیے تھوڑا جاوے نہ گجریہ ہر نید نال دومی بچے لگیان یہودی کول کھلو تھے حضور نے فرمایا اوہ یہ خود دی جا اوہ در دیان مار اوہ بے کلی نہیں آئے آئے ہونہ ہاتھ دیتے ہو میں تو سبحان اللہ دی صدا گل میری سنی جاؤ دلال تسی کہیں جاؤ سبحان اللہ سبی کر دی آباس تن ہوا رہی ہے میں کل نبی دی سنان لگا تسا چوپا نہیں کر رہا ایٹا سبحان اللہ کہنے گل بن جائے حضور نے آباس کلی نہیں نال دو پچے بھی لے کے لگیوں دیئے ہے نارہ تکبیر نارہ رسال سرکار کی آمد سرکار کی آمد مدلدار کی آمد مقی کی آمد نارائے رسالے میں مزید کوڑے دس ٹھومنٹ اوہر دینے بس توجہ ہوگی کافی ٹیم ہوگی حضرات توجہ ہوگی بس بیٹا خموش اوہ بچے ہو چھپ کرو بچے شابہ اچھے بچے چھپ کرو اوہ ہرنی دن آت دو ہی بچے اچھاو قبلہ شاہ جی ہرنی دن دو ہی بچے آئے ہونی یہودی کون کھلو تہائے ہرنی دن دن ہی بچے آکے حضور دے قدمہ جو ناصر رکھ دیتے یہودی حرانے یہودی آنے ہرنیے کی گلے تینوں شکار کی دازی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے نا کھولیا واپس آئیں یا کلی نہیں بچے لیا کرو ہرنی آن بھی یہ ہے بد پختا کون نہیں جان گا اے نا نو پہچان ماہی مدینے والا جگ سارا جان دہا مہی مدینے والا جگ سارا جان دہا مدینے والا مہی مدینے والا مہی مدینے والا جگ سارا جان دہا مہی مدینے والا مہی مدینے والا مصد اندر تشریف فرمان سین میں چھے ایک یہودی آیا زہودی باہر کچھ ایتو جو میرل کریا جا چادر تھی انہیں پکھل ماری گئے تو زہودی باہر کچھا یہودی آکے اندہ سونیاں تُسا نبوبت آتاوا کی دیں تَدَسُوْغَام مَیْرِ بُقَلْ لَقِئے میری بُقَلْ دیں دھلے کی اے اُچھا کہ دیو پیلے لاکے کہ دیو زور لاکے کہ دیو ہون سارے ہی کہ دیو میری بُقَلْ لَقِئے تَسُوْغَام مَیْرِ بُقَلْ لَقِئے تَسُوْغَام مَیْرِ بُقَلْ لَقِئے اللہ اخوة برکبیرہ نبی کریم نے فرمایا کاری صاحب حضور نے پڑا کی فرمایا اَوْئِ تَسُوْغَام مَیْتَسَا تَسُوْغَام مَیْتَسَا تَسُوْغَام مَیْرِ بُقَلْ لَقِئے اَوْدَرْ بَنِرِ بَلْ چَاتِی مَار کُگِدَا بَچَا چُوْقَلْ لِعَانْدَائِ اَوْدِ مَاں تیری شکیت پہی کر دیئے اُتَئے کُگِ دی کُگِ بیٹھیئے کُگِ پہی آن دیئے سونے یہاں اے جڑا یہودی دوارے کو لاریئے اے دی بُقَلْ ویچ میرا پچھائے اے دی بُقَلْ ویچ میرا پچھائے چُوْقَلْ لِعَانْدَا سُوَجِ جَكُلْ لَحَا دیئا نبی کریم نے تی تو فرمایا میں دساں او در تھی ہان مار بنے رے وال او دی ماہ شکیت پہی کر دیئے اُنہیں بچا کڑیا بہار اوہ کُگِ دیا بچیان نِکُگِ اے ایک کی ماج رہا ہے آئے 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 اوہی بول کے تین لگ بے اے ننو پے چان ماہی مدینے والا جگ سارا جہاں آخری بات تقریر ختم ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزور مسجد اندر نے دبار سیاہ بنے کا اونٹھنی پڑی ہوئی ہے اوہ دی رسی سیاہ بھی دیا تا بیچ ہے اوہ اونٹھنی دہوڑی سی بھئی سیاہ بنے نو پھائی لیا تے پکڑ گا رکھے لیا عزور تبار تشریف لیا ہے سیاہ بنے کا عزور اے پتہ نکی دیئے تے دہوڑی سی بھئی این نی گلز ہوئی ہے مگر مالک بھی آئی مگر مالک بھی آئی اونٹھنی نے اپنی بولی بولی نبی کریم نے سنی نبی کریم نے سنی تھوڑی بات ہی ہے عزور نے سنی پیر جی سیاہ بنے عزور پچھا سوہیا ہے کی پہ یہاں دے عزور پتہ نہیں عزور نے علم نہیں اے بہرتا میرا نبی تے سارے جانوراں دیا بولیاں بھی جانتے ہیں عزور نے پتہ ہے کی پہ یہاں دے ہیں تیرہ تے ابا پڑھا ہو جا تو اپنے دی بولی نہیں پیچان سکتا کی یہاں دے ہیں بڑی قابلِ غربہ عزور نے بار گئے سیاہ بڑے پچھ عزوریں کی یہاں دی ہیں اگل بڑی سنوڑا دے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا سہاباں اے منہوں پہیاں دیئے میں اپنے مالک دی حویلی جبجی ہوئی ساں تے چارہ پہی کھانی ساں ہائے تے میرے مالک کول بیٹھے گلنا پہ کردے سن آندے سن خونے وڈیری ہو گئی ہے اے غرنی پڑی ہو گئی ہے ہونے نو زبا کرنا ہے سونیاں میں مالک دیاں گلنا سنیاں نے تے پیتوں اپنے اپنوں چھڑا کے نکل آئیاں میں زبا نہیں ہونا چاہتی میرے نبی نے اوہ دے مالک لوا کھیا تُوزا اے کلنا پہ کے کیتویاں سن اوہ دے مالک آندہ جی ازا کیتویاں نے اے وڈیری ہو گئی ہے ہونے دے پچے کم پہ دے دینے ہونے پوجھ نہیں چک دی زیادہ پوجھ نہیں چک دی ہونے وڈیری ہو گئی ہے اے نو زبا کرنا نڈا ایرادہ کی تا سن گل بات کی تی ہے حضور آندہ نے او زبا نہیں ہونا چاہتی منوے دا مولدہ سو میدہ خریداراں اوہ دے اکے رحمت اللیل آلا میر تکال کرے چانور نبی نہ کر دے وے اے ہوئی ہی نہیں سکتا اوہ پندیاں جانور ارزا کرن حضور پوریاں کردینے تیچے غلام کرن سونا غلام آدیاں بھی پوریاں کردہا ہے ہرنی جناب اونٹنی نکال کی تھی حضور نے فرمائے میں خریداراں مولدہ سو اوہ مالک نے مولدہ سیا حضور فرمایا انو رقم دینے یا انہیں کہا ٹھیک ہے حضور منوے امرو مول قبول ہے رقم ہو گئی نبی نے فرمایا نی اوٹنی ہے میں محمد نے تینو خرید لیا آئے تے میں تینو رکھنا ہی نہیں میں تری رسی چھڑا لگا تے تینو میں ازاد کرن لگاوا نبی کریم نے اکیا جا میں تینو آج تو ہوں ازاد کر چھڑی آئے جدہ نبی کریم نے ازادی لیلہان کی تا اوٹنی گئی نہیں اپنیاں پولیاں پولن لگ بہیئے سیابا نے پوچھیا حضور ہونے کی پیان دیئے نبی کریم نے فرمایا اوٹنی آن دیئے تُسی دے رحمت اللیل آلہ مہینہ سونیاں میں اللہ کے دعا کرنیاں اے گل پڑی زیمہ داری نل پیا کرنا اے گل پلے من لو لوگ گنڈے کھڑے خونگے اے موچہ سبحان اللہ دشدہ تُسا مردی نل کڑنی ہے لیکن توجہ چاہنا پھر تُسی ضرور جدو جہاں دے سکارلو کروگے اکھاں جو ہاں محبت دیاں جتہا رہاں امسواں دی شکل جو نکلن گیاں اوٹنی آن دیئے تُسی رحمت اللہ عالمینوں سونیاں میں دعا کرنیاں اللہ تیری امت بھی خیر کردے وے اللہ سونیاں اللہ تیری امت بھی خیر کردے وے نبی کریم یا کئی امت غم رچ ندحال پرشان رہیں دینے وہ کہیں امتی ہم کہیں یا نبی وہ کہیں امتی اے خوئی انڈے اگے کچھ نہیں زور لاؤ اگھو وہ کہیں امتی ہم کہیں یا نبی وہ کہیں امتی ہم کہیں یا نبی وہ کہیں امتی ہم کہیں یا نبی ایسے آقا کی شبت پہ لا خو سلام وہ کہیں امتی امتی ہم اے موضوع اس طور کے بھی بڑا طویل ہے میں جو عرض کیتا ہے جو بیان کیتا ہے اللہ قبول کرے تو جو سنے اللہ قبول کرے شاہ سابد آنا میرا توڑا سارا آنا بینا صدا دی برکتنا اللہ قبول کرے جلسہ سننا ہے اوہ اے جاری یہ جلسہ مکیا نہیں ہوتا اے ایک دو کام ہو رہے تھی ہونا ہے اوہ تُسا ویخنا ہے دستار فضیلت ہونی ہے بچیاں نو چادر فضیلت ہوتی ہیں چادر فضیلت بچیاں دیں جنہ قرآن پاک حفظ کیتا ہے کیا بات ہے اٹھ بچیاں نے قرآن پاک حفظ کیتا ہے اوہ پینڈا لیو اپنے سیر اور چک کے ٹوریا کرو چونکہ تواڑے پینڈ ان بچیاں نے قرآن سینے جو مفعود کر لیا ہے کیامت اللہ دین اللہ حفظ قرآن واکھے گا ان قرآن پڑھ دا جا تجنہ دیا منزلہ تیہ کر دا جا تجنہ دے ماں پہ انہیں یہ میند کیتی تک کرائی ہے جس استاد نے پڑھایا ہے اللہ انہوں نے عزت برکت دے ہے کیامتہ دن ہوئے گا جیڑی بچی بچے نے قرآن یاد کیتا ہے اوہ دے وال دیم دے سیدہ دے اللہ جنت دا تاج رکھے گا تو لوگ پوچھنے گئے اے ولی نے جبریلہ کے گا نہیں اے کتب نے جبریلہ کے گا نہیں اے ابدال نے جبریلہ کے گا نہیں اے اتحاد نے جبریلہ کے گا نہیں اے غوث نے جبریلہ کے گا نہیں اور اے نبی نے جبریلہ کے گا نہیں کون نے پھر اے انہوں نے جنہ دے تیاب پترانے سینیاں جو قرآن مفوظ کیتا ہے انہوں نے سینہ دے جنت دا تاج رکھیا گیا ہے کتنا مرتبہ ہے میں کہاں گا تسی بھی اے جنہ پڑھائے نہیں انہوں نے مبارک ہوئے جڑے پڑھائے ہو اللہ انہوں نے مزید ہی عمد دے جنہ دے نہیں پڑھ دے وہ بھی پڑھاؤ پترانوں پڑھاؤ دیاں نو پڑھاؤ عالم بناؤ دیندار بناؤ جے کو فڈیس جے کو فڈیس ہاری فیکٹری کھولنا چاہتے ہو تو پھر میرے ورگا مولو بھی بنا ہو صحیح رہے خلو موچے موچے دو دو چاکے زفربال وہ تو تقریق کر کے میں ایت سے آئے جیسے میں ایک اور جگہ تھے جانا سی دو جگہ تھے نہیں جا سکیا یہ نانے جڑیاں سفارشاں وچ کروائیں گا ساتھ وہ بڑی ہیں ہی بھاریاں ساتھ بہرال چونکہ سوی سلامت بھی بڑا شریف آدمی چرا پھر غریبان دی گالا موڑی بھی نہیں جانا انہیں بڑی مبت کی تھی تو میں آیا ہوں میں کہنا تسی جو مولو بھی بنانا ہے حافظ پنڈو بنا لو ایتے پڑھا تو جیدو منڈا توڑا پانچ کلاسہ پڑھ دے حافظ قرآن بنا ہوتے حافظ قرآن بنا ہوتے حافظ قرآن بنا ہوتے ساڑھا دارہ گجران لے را والی کینٹ جیٹی روڈ دے اتے مسجد بزرگان دی والا صاحب دی پچھے نال مسجد مدرس ہے چار کھنال ہوتے ڈبل سٹوری اس وقت ہوتے تائیسو تو زیادہ بچہ